ہیلو دوستو آپ کا سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل فری سوفٹوائر میں دوستو آج کی ویڈیوز میں میں آپ بھائیوں کو یہ میٹرولا موبائل ہے یہ وائی پاس کرنے کے دو تین میتھر بتاؤں گا ٹھیک ہے تو ویڈیوز تھوڑی سے لمبی ہو جائے گی کیونکہ دو تین میتھر بتانے ہیں اس لیے کہ آپ کے پاس کوئی بھی میٹرولا کا موبائل ہے تو آپ ازیلی وائی پاس کروائیں ٹھیک ہے اس لیے ویڈیوز تھوڑی سے لمبی ہو جائے گی کیونکہ دو تین میتھر بتانے ہیں بہت سارے بھائی آتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں ان کو کوئی ایسے میتھر نہیں ملتے جو بائی پاس کر پائیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے اپنا موبائل وائی فائی سے کنیکٹ کر لینا ہے یہ میں نے وائی فائی سے کنیکٹ کر کے رکھا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کو یہ جو براؤزر ہوتا ہے وہ اوپن کریں گے ٹھیک ہے گوگل براؤزر اس میں اوپن کریں گے اس کے بعد باقی کام ہوگا ٹھیک ہے تو پہلا میتھر تو یہ ہم گوگل کیسے اوپن کر پائیں گے وہ دو میتھر ہے وہ میں آپ بھائیوں کو دکھا دیتا ہوں ہر کسی موبائل میں وہ ورک کریں گے ٹھیک آپ کے پاس کوئی بھی میٹرولا کا موبائل ہے اس میں یہ ورک کریں گے سب سے پہلا میتھر جو ہے وہ یہاں سے ہمیں آگے بڑھا دینا ہے موبائل کو سٹارٹ کر دینا ہے یہاں کلک کرنا ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں ایفورٹ بھی لوگ لگا ہوا ہے کیا نہیں یہاں کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے ہے اس میں گوگل اگام مانگ رہا ہے تو یہ ایفورٹ بھی لوگ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم ایک بار بیگ جائیں گے چلے جاتے ہیں بیگ یہاں ایڈ نیٹورک تک آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ہمیں گوگل جو ہے براوزر اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن میرے بھائی ویڈیوز میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی روگیسٹ کرتا ہوں جو بھی بھائی چینل پہ نیو آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیزن کو پریس کر دیں تو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ بھائیوں تک پہنچ سکیں بہت ساری ایسی ویڈیوز میں لے کے آتا رہتا ہوں اسی چینل پہ ابلوڈ ہوتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے رکھا کریں تو یہاں ہم کلک کریں گے اس کے بعد یہ ایڈ نیٹورک کا اوپشن جو آ رہا ہے اس کے اوپر کلک کریں گے ٹھیک ہے آپ کو ممپائل وائ فائی سے کنیکٹ ہونا چاہیے اس میں ہم کچھ بھی ٹائپ کر لیں گے جیسے میں نے یہ ٹائپ کر لیا ہے اس کے اوپر ہم یہ جو ٹائپ کیا ہوا ہے اس کے اوپر اپنی انگولی جو ہے دبا کے رکھیں گے ٹھیک ہے یہ دبا کے رکھیں اب یہ دیکھو ایک کٹ کا اوپشن آ رہا ہے دوسرا آ رہا ہے کوپی کا اوپشن ٹھیک ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا اس میں اگر یہ والا میتھر کام کرتا ہے تو یہاں ایک اور اوپشن آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ کٹ اور کوپی کو چھوڑ کے ایک اور اوپشن آتا ہے اس کے اوپر آپ کلک کرو گے تو ایسے کلک کرو اور فوراں آپ کا براوزر اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے ہنڈرڈ پرسن گرانٹی کے ساتھ ہے شاید میں کوئی ویڈیوز آپ کو ایسی دے دوں گا ڈسکرپشن میں وہ آپ دیکھ سکتے ہو جس میں میں نے براوزر اوپن کر کے دکھایا لائی پروف ٹھیک ہے اب اس میں کون سا میتھر ورک کرتا ہے وہ آپ بھائیوں کو دکھا دیتا ہوں یہاں سے ہم بیک چلے جاتے ہیں بلکل بیک چلے جائیں گے اس اوپشن پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں ایک اس کا یہ بھی اوپشن ہوتا ہے گوگل اوپن کرنے کا یہاں کلک کرتے ہیں اور یہاں کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں شاید یہ والا میتھرڈ مجھے لگتا ہے کام نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے یہاں شاید کرنا بھی چاہیے لیکن ابھی اس میں سم نہیں ہے تو نہیں پتا چلے گا ٹھیک ہے یہاں سے بیک چلے جاتے ہیں اب اس میں جو کام کر رہا ہے وہ ہی آپ بھائیوں کو میں دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے دو میتھرڈ ہو گئے گوگل کو اوپن کرنے کے اور یہ ہے تیسرا میتھرڈ ٹھیک ہے تو یہاں کلک کریں گے اس کے بعد یہ اوپشن آئے گا ٹھیک بیک کا تو اس کے اوپر کلک کریں گے اب یہ اوپشن آرہا ہے اس کے اوپر کلک کریں گے یہاں سے اوکے کریں گے یہ ٹھیک بیک جو ہے اوپن ہو چکا ہے ٹھیک ہے آپ کو کیا کرنا ہے یہاں سے ایل بنانا ہے ٹھیک ہے ایل بنا لیا ہے اس کے بعد آپ کو کیا گھنا ہے یہ ٹراک بیک سیٹنگ کا اوپشن جو آ رہا ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے آپ کے سامنے میں کر لیتا ہوں ڈبل کلک کرنا ہوگا ٹھیک ہے اب اپنے دونوں انگلیوں سے اس کو اوپر کھنچنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ ایک انگلی سے کھنچ ہوگے تو یہ کام نہیں کرے گا ٹھیک ہے اب یہ ہیلپ اینڈ فیڈ بیک کا اوپشن جو آ رہا ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اب آپ کے سامنے یہ اوپشن آئے گا اس کے بعد آپ کیا کریں یہ دونوں بٹن جو ہے پریس کر کے رکھیں ٹھیک ہے والیم بٹن دونوں پریس کر کے رکھیں تو اس کا جو ہے ٹرک بے بند ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ کے سامنے میں یہ کر لیتا ہوں اس کا تھوڑا بٹن کام نہیں کر رہا ہے تو یہ میں آپ بھائیوں کو بند کر کے دگا دیتا ہوں تو آپ دونوں بٹن جیسے یہ پریس کر کے رکھیں گے تو یہ اوپشن آ جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کو اوکے کے اوپر کلک کرنا ہے اب یہ ٹرک بے جو ہے بند ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہ اوپر سرچ کا اوپشن آ رہا ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں آپ کو ڈی سرچ کرنا ہوگا ٹھیک ہے صرف ڈی ٹائپ کریں اب یہ اوپر فرس نمبر پہ جو آ رہا ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں کلک کریں گے ہم اب یہ اپشن آ جائے گا آپ کو اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہ اوپر white جو لکھا ہوا آ رہا ہے ٹائپ کیا ہوا اس کے اوپر کلک کرنا ہے دو بار ٹھیک ہے اب میں کر لیتا ہوں اس کے اوپر دو بار کلک یہ youtube اوپن ہو چکا ہے آپ کے سامنے ہے یہ browser اوپن ہو چکا ہے یہاں کلک کریں گے ہم یہاں سے no thanks کر دیں گے اب یہ browser اوپن ہو چکا ہے یہاں سے ہم search کر لیتے ہیں دوستو یہ اوپن ہو چکا ہے اس کے بعد ہمیں add room search کرنا ہے آپ کے سامنے میں کر لیتا ہوں add room یہ نیچے آ گیا add room bypass اس کے اوپر کلک کرنا ہے اب یہ اس کی website جو ہے آ چکی اس کے اوپر کلک کرنا ہے اب تھوڑا سا ویڈ کریں گے ہم اب یہاں سے ہم mobile کی جو setting ہوتی ہے وہ open کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے سامنے ابھی میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں یہ کون سا model ہے آپ چیک کر لیں اس کا android version 7 ہے اور یہ کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں moto m mobile ٹھیک ہے دیکھ لیں یہ اس کا جو ہے interface آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے یہاں سے ہم back چلے جاتے ہیں اب اس میں ایک method یہ ہوتا ہے کہ ہم apk install کرتے ہیں کونسی جو اپنے google account manager ہوتا ہے اور ساتھ میں کوئی launcher جو ہے ہم install کرتے ہیں یا frp adroom جو bypass ہوتا ہے وہ install کرتے ہیں اس میں بھی ہو سکتا ہے لیکن اس میں وہ method کام نہیں کرے گا ٹھیک ہے آپ کو کیا کرنا ہوگا میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں کونسی application آپ کو install کرنی ہے ٹھیک ہے آپ کو application install کرنی ہوگی یا آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے test آگے dpc جو لکھا ہوا آ رہے ٹھیک ہے dpc test dpc اس کے اوپر کلک کرنا ہے یہ add آ رہا ہے اس کو ہٹا دینا ہے پھر سے کلک کرنا ہے اب دیکھتے ہیں انشاءاللہ download کا option آ جائے گا تو download ہونے دیں گے ہم یہ اس کا main method جو ہے ٹھیک ہے matrola mobile کے لیے یہ main method ہے کوئی بھی آپ کے پاس matrola mobile آ جائے تو آپ کو یہی method لگانا ہے انشاءاللہ آپ کے mobile میں work کرے گا ٹھیک ہے تو یہاں سے continue کریں گے ہم allow کریں گے ok کریں گے یہاں سے اب یہ download ہونا شروع ہو چکی ہے ٹھیک ہے file اب download ہو رہی ہے یہاں کے لیے کریں گے ہم download میں check کریں گے یہ آپ کے سامنے ہو رہی ہے download اب یہ file download ہو چکی ہے ٹھیک ہے یہاں سے ہم open کریں گے یہاں سے start کریں گے اس کو دے دیں گے permission اس کے بعد ایک بار ویک جائیں گے پھر سے install کے open click کریں گے یہاں سے install کر لیں گے اب تھوڑا سامویٹ کریں گے تو یہ آپ کے سامنے open کا option جو آ رہا ہے اس کے open click کرنا ہے ٹھیک ہے یہ open کا option آ رہا ہے تو اس کے open click کرنا ہے اس کے بعد یہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے ٹھیک ہے اب کیا کریں آپ یہاں کلک کریں ٹھیک ہے لیکن آپ کی charging جو ہے وہ 90% سے اوپر ہونی چاہیے ٹھیک ہے اگر 90% سے نیچے ہے تو آپ کا کام نہیں چھلے گا 90% سے اوپر ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے یہاں کلک کرنا ہے اور mobile کو charging پہ لگا کے ٹھیک ہے mobile charge پہ لگا ہوا ہونا چاہیے آپ کو یہاں کلک کرنا ہے آپ کا mobile on click میں بائی پاس ہو جائے گا ٹھیک ہے ایک بار کلک کرو گے تو آپ کا mobile بائی پاس ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں سے mobile آپ کا بیک چلا جائے گا ٹھیک ہے اگر on نہیں ہوتا ہے تو بلکل بیک چلا جائے گا اگر بیک چلا جاتا ہے تو آپ کو mobile ایک بار restart کرنا ہوگا ٹھیک ہے آپ ایک بار restart کریں آپ کا mobile on ہو جائے گا کوئی بھی f4p وغیرہ کچھ بھی نہیں مانگے گا ٹھیک ہے ابھی میرے پاس charger نہیں ہے تو میں نے charge پہ نہیں لگایا ہے اور اس میں charge بھی پتہ نہیں کتنی ہے ٹھیک ہے 90% سے مجھے لگتا ہے کم ہے تو آپ کے جو mobile میں charge وہ 90% سے اوپر ہونی چاہیے اور آپ کو charging پہ لگانا ہے ساتھ میں ٹھیک ہے جب یہاں کلک کرو تو mobile کو charge پہ لگانا ہوگا یہ method guarantee سے work کرتا ہے اور کسی motorola mobile میں ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیوز آپ بھئیوں کو اچھی لگیا ہوگی thank you for watching ملتے ہیں کسی next ویڈیو میں تب تک کے لیے نافذ